اسلام علیکم لیکچر سیونٹی ایٹ سٹارٹ کرتے ہیں جی دو چھوٹیوں کے بعد ہم نے ریزوم کیا میں بھی ان کو بات کر رہا تھا پھر مجھے فوراں خیال آیا ہے کہ آن لین والوں کو بھی تو یہ بات کرنی چاہیے کہ دو دن ریسٹ ہو گیا بیسے آن لین والوں کا ریسٹ کیا اور ہم نے لیکچر پینڈنگ انہوں نے پورے کیتے انہیں لیکن دو دن کے ریسٹ کے بعد اب میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ اب یہ ایک مہینہ پانچ چھے دن جو باقی ہیں ان میں اب مٹا دے اپنی ہستی کو کہتے ہیں وہ شیر ہے نا مٹا دے اپنی ہستی کو آگے نہیں آتا اگر کچھ مرتبہ چاہیے تو اگلی بات پھر وہ لمبی ہو جائے گی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب ہمارے آ آ رہے یہ تو فائنل ہو رہا ہے کنسولیڈیشن اس پر تو لگنا ہے ابھی ٹائم تھوڑا سا یہ دو چار دن پانچ دن نصفے بھی لگ جائیں گے اس کے بعد تین بڑے بڑے ٹاپکس ہیں اب کنسولیڈیشن آئیس ٹین تھرٹی سیون ہے آئی فرس ففٹین ٹھیک ہے نا یہ سارے ہی ماسٹ اپیئر ہیں ان میں سے کسی میں آئی فرس پندرہ ان میں سے کسی میں سے معافی نہیں دے رہا ہو اگر اب آپ ان ٹاپکس کو بالکل اگزیم لیول پہ کر لیتے ہیں مجھے پتا ہے کہ اس اس آخری مہینے سوا کے اندر ہر استاد نے آپ پر پریشر ڈالا ہوتا ہے لیکن یہی ہے وہ ٹائم جس میں آپ نے اس میں خود کو پروف کرنا ہے تھوڑی حمد کر کے نہ یہ مہینہ ڈھیلا نہیں پڑنا یہ بات بالکل نہ آیا ذہن میں تو پریپ لیو کے اندر کریں گے چھوٹیاں ہوتی ہیں تو کہیں گے نہیں یہ بوجھ آپ کے اوپر پڑے گا تو پہلے والے ٹاپکس آپ اچھے کر کے آ رہے ہوتے ہیں لگ بھی رہا ہے نا لیز بھولا ہوا ہے تو وہ بھولا ہوا نہیں ہے ریوین نے بیٹھو گئے انشاءاللہ سب یاد ہوگا اب یہ نہ کرنے بیٹھ جانا ہے کہ اس کو روائز کرو اب اس مہینے کے اندر سوا کے اندر جو ایک مہینہ پانچے دن ہے اس میں آپ نے ہر ٹاپک جو اس وقت ہونا ہے اس کو اس لیول پر رکھنا ہے کہ اگر صبح آئی کہ آپ اس ٹاپک سے آپ کا پیپر لے تو آپ پاس ہو جائے ہر روز آپ کی پریپریشن ایسی ہونی چاہیے اس کو ساتھ کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تیار کر لیں اس سے فائدہ یہ ہوگا جب آپ پریپلی میں جائیں گے تو یہ آپ کے مین تین چار چالیس چالیس پنتالیس نمبر جہاں سے آ رہے ہوتے ہیں پچاس تک وہ آپ کے بالکل تیار ہوں گے آپ رویین ہی یہی سے شروع کرنا پھر تو یہ سارے ٹپ جائیں گے ایسے ایسے گزریں گے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد پھر آپ باقی ٹاپکس کو اس سے یہ ہوگا کہ آپ دو سے تین رویین تو کم از کم پریپلی میں کر جاؤ گے جو کہ پاسنگ کے لیے بہت 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 بڑا چانس ہو جاتا ہے بہت زیادہ پرسنٹیج آپ کی بڑھ جاتی ہے پاسنگ کی تو خدا کے لیے اس کو آخری مہینے پر نہیں ڈالنا میں آپ کو آج مشورہ دے کے پڑھانا شروع کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا کہ یہ جو ٹاپکس ہیں کنسولیڈیشن تو چلی رہا ہے آپ کا اچھا جا رہا ہے الحمدللہ اس کو تو ایسے ہی منٹین کریں ٹین تھرٹی سیون آئی ایف ایس فیفٹین اور فائنل اکاؤنٹس ان تینوں کو آپ نے ایسے ہی رکھنا ہے کہ اس میں سے پیپر آئے تو آپ پاس ہو سکے یعنی ایکزیم لیول کی پریپریشن ہو ڈالہ نہیں چھوڑنا اس کو ٹھیک ہے اس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا آپ کے اس پیپر میں بھی اور باقی جو پیپرز آپ کے ساتھ ہیں ان میں بھی کیونکہ یہ بوجھ آپ نے ساتھ ہی تیار کر کے ریڈی کر کے آگے جانا ہے کوشش کرو گے نا انشاءاللہ اچھا جی کوششن تھرٹی تھری آپ کا ہوموک میں تھا کوششن تھرٹی تھری ہوموک میں تھا جی اور بولو اس میں ایک اس میں مسئلہ ہے اور دوسرا اس میں مسئلہ ہے ایسے ہی ہے ہو گیا تھا ہمت مارے کتنے بچوں نے سوال اٹیمٹ کیا ہے کار گئے سی نا کرتنی گئے سی کیونکہ ہوا 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 راستے میں بھی ہو سکتا ہوا ہوا کرنے والے بنے تو کیوں نہیں بس میں ہوتا ہے میں نے سارے تیاری لیکچر گاڑی میں کیا تھا اچھا جی چلیں یہ پوائنٹ ٹو آج کے سوال گندر ہے وہاں پہ ڈسکس کر لیں گے پوائنٹ فائیو کو ذرا دیکھ لیں دا کرنٹ اکاؤنٹس آف ٹو کمپنیز ور ریکنسائلڈ کا مطلب کیا ہے ریکنسائلڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پی کہہ رہا ہے میں نے تم سے دس لینے اور ایس کہہ رہا ہے میں نے تم سے پانچ میں میں نے تمہیں پانچ دینے اس کا مطلب ہوتا ہے ریکنسائلڈ ریکنسائلڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے بولو پی کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ سے ریسیویبل فرام ایس دس ہے اور ایس کہہ رہا ہے کہ پی ایول ٹو پی جو ہے وہ پانچ ہے اس کو کہیں گے ریکنسائلڈ ہیں دونوں کے بیلنسز دونوں کے بیلنسز ریکنسائلڈ کہیں گے اس کو نہیں اس کا مطلب ریکنسائلڈ نہیں ہے میں تو ڈیفرنس ہے ریکنسائلڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ S کہہ رہا ہے P کہہ رہا ہے میں نے S تم سے دس لینے اور S کہہ رہا ہے کہ میں نے بھی تمہیں دس لینے اس کو کہتے ہیں کہ دونوں کا balance reconciled ہے یہ zero بھی ہو سکتا تھا with nothing going تو وہ zero ہوتا reconciled کا مطلب برابر لیکن وہ کہہ رہا ہے current accounts کہتے ہیں debtor creditor کو current accounts کسے کہتے ہیں debtor اور creditors کو receivable payable کو debtors creditors of two companies were reconciled at the year end year end پہ یہ reconciled تھے with skeptic owing illusion 750 یعنی کہ دونوں ہی یہ کہہ رہے ہیں S نے دینے ہیں parent کے ساڑھے ساتھ سو skeptic subsidiary ہے نا S owing to parent اس نے parent کے دینے ہیں ساڑھے ساتھ یہ بات نہیں سمجھایا آپ کے بیٹا آپ کو یہ بات سمجھنے ہیں اور کچھ سمجھنے ہیں کیا سمجھنے ہیں مجھے دمانسٹریٹ کرو درہا ہوں owing owing ہلوین owing parent یعنی کہ parent کے اس نے دینے ہیں ٹھیک ہے پہلی لائن کیا ہے مطلب debtor characters of two companies were reconciled at year end مطلب یہ دونوں برابر تھے year end پہ with S owing to P ساڑھے ساتھ سو S نے P کے دینے تھے ساڑھے ساتھ سو تو P کی کتابوں میں receivable اور S کی کتابوں میں کہ ٹھیک ہے نہیں سمجھ آئی بیٹا آپ کو سمجھ آئی یہ بات آپ کو مجھے نہیں لگ رہا کیا کوششن کوششن ہی نہیں کیا پھر کیا سمجھا چلنج اس کا مطلب ہے پھر سمجھ نہیں آئی ابھی آئی ہے پکی بات ہے اٹھاؤ قسم نہ رہنے دو جی تو اس کا مطلب اس کا مطلب کتے گئے جی یہ current assets ہیں current assets ہیں کتنے ہیں یہ 15 ہے نا اس کے اندر کیا پڑا ہوئے پیرین کی کتابوں میں 70 کتنا ہے 750 اس میں 750 اور ادھر equity and current liabilities current liabilities کونسی ہیں یہ 3600 میں صحیح سمجھ نہیں آرہی ناظر نہیں آرہی یہ بس دونوں طرح 700 تھا اور آپ نے اس کو cancel کر دینا ٹھیک ہے باقی 0.2 انشاءاللہ آج والے سوال میں ہم کرتے ہیں اکی تو ادھر سمجھاؤں پھر آج والے سوال میں دوبارہ سمجھاؤں اس سے بہتر ہے کہ آج والا سوال ہی کر لے شروع کریں سوال requirement ہے prepare consolidated statement of profit اور loss and consolidated statement of financial position دونوں ہی کٹھے آرہے ہیں بھائی کٹھے ہی آتے ہیں ہی ہے ہم نے اس کی اپروچ بیٹے طریقے سے پہلے فکس پہلے balance شیط بنانا سیگھلی پکی ہوگی اس کے بعد loss اس میں بھی ہم پانچ منٹ میں وہ سوال کر لیتے ہیں لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم پہلے سارا سوال balance شیط کا point اگر سے کرتے ہیں کیونکہ اسی میں ہمارا ہاتھ سیدھا ہے ٹھیک ہے ہم ہی کس کس نے ویسے آج سے ارادہ کر لی ہے انشاءاللہ کہ اب جو ٹاپکس آ رہے ہیں اس میں 40% پیپر آ جانا ہے اس کو ہم انشاءاللہ کم از کم 40% آ جانا ہے اس سے ٹھیک ہے نا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو اس کو ہم انشاءاللہ کریں گے ساتھ کے ساتھ کریں گے تو پاسنگ تو ہم چھوٹیوں میں گزتے ہوئے لے کر اندر جائیں گے اس کے بعد تو پھر ہم اور سے اور اچھی تیاری کریں گے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ کوئی نہیں مہینہ ڈیڑھ یہ ایک مہینہ آگے چھے مہینے آپ کے جو ہے وہ سرخرو ہو جائیں گے آپ پاس ہو جائیں گے تو یہ وہ ٹائم ہے جس میں سیشن کی کمی بیشی بھی آپ دور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آج بھی شروع کر دو پڑنا بھی بھی موقع ہے آپ کو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا جی اچھا جی سوال میں سٹیٹمنٹ آف فانشل پوزیشن گیون ہے نون کرنٹ ایسٹس میں پی پی انویسٹمنٹ کرنٹ ایسٹس آ رہے ہیں شیئر کیپٹل شیئر پیمیون ریٹینڈ ایننیس کرنٹ لیابیلٹیز سٹیٹمنٹ آف پروفیٹ اور لاؤس گیون ہے سیل کوسو سیل جی پی ڈیسٹریبیشن ایڈمین ادر انکم اور پروفیٹ یہ کیا سٹیٹمنٹ آف چینجن ایکوٹی کی ایک سٹیکس گیون ہے اور اس میں گیون کیا ہے صرف ریٹینڈ ارنیگز اوپننگ ریٹینڈ ارنیگز کلوزنگ پروفیٹ فور دا یئر اور ڈیویڈن یہ کیا بنا ہوئے اوہ وہ جو ورکنگ سکس ہے جو میں کہا کرتا تھا کہ سوال کا پارٹ ہے وہ ورکنگ سکس آج اس نے سوال کا پارٹ بنا کے دے دی ہے ٹھیک ہے یہ سوال کا ایسا دی نا ہم بناتے تھے آج بنی ہوئی ہے اس لیے آج بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے اب لیکن ڈیویڈن یہاں نظر آ گیا چلو اس کی بات کرتے چلیں ڈیویڈن ڈیویڈن نظر آ رہا ہے یہ ڈیویڈن یہاں کیوں نظر آ رہا ہے ورکنگ سکس میں پیڈ ہوگا اور ریکارڈڈ ہوگا پیڈ تو خیر بات کی بات ہے وہ تو کہہ سکتا ہے ریسیویڈ پیول ہے لیکن یہاں پر آنے کا مطلب کیا ہے ریکارڈڈ بائی اکاؤنٹ ہے تب ہی ورکنگ سکس میں آ رہا ہے دیکھو تھوڑی سی ریویڈن کرتے ہیں اس کو ذرا دور ہے بار بار آنا پڑے تو جی بچو ہم نے یہ ڈسکیشن کی تھی اس کے ڈیویڈن کے پوائنٹ اسے ڈسکیشن کیا کی تھی اس کے ڈیویڈن کی بات ہم تین طرح سے کریں گے پہلی بات ورکنگ سکس فل ڈیویڈن ایس کا اگر ریکارڈڈ ہے تو ہم بھی شو کریں گے اور اگر ریکارڈڈ نہیں ہے تو ہم اسے کیا کر دیں گے ignore پھر ایس ڈیویڈن میں پی کا جو شیئر ہے اگر اس نے اپنی ادھر انکم میں ریکارڈ کیا ہو ہے تو اس کو کیا کریں گے مائنس کریں گے ورنہ نہیں اور ورکنگ 5 کو ایس کا ڈیویڈن ہٹ نہیں اور پی نے اگر اس ڈیویڈن کا اپنا شیئر ادھر انکم میں ڈال دیا ہے تو اس کو پھر مائنس کریں گے یہ پڑھایا تھا اور پی کے ڈیویڈن کی بات اتنی ہے کہ اگر اس نے ریکارڈ کیا ہو ہے تو ورکنگ 6 میں ریکارڈ کر دینا ہے اور اگر ریکارڈ مطلب نہیں کیا ہو تو ورکنگ 6 میں ہم بھی ریکارڈ نہیں کریں گے وائل سالونگ کوسٹن باقی انکم پوائنٹ افیس اس کا کیا تعلق اس کے ساتھ تو ہے نہیں کہ اس نے دیا ہے تو وہ ہمارے سلیویڈ میں نہیں ہے ریورس ایک 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 ٹھیک ہے نا جو اپنے شیئرز ایشو کر کے سبسیڈری خریدتے تھے نا وہ پرانے اونر کو دیتے تھے پرانے اونر وہ لے کے نا وہ جو شیخ تھا وہ جو حبیبی تھا وہ لے کر اپنے گھر چلا جاتا تھا شیئرز سبسیڈری نہیں شیئرز خرید دیتے تھے ہمارے ٹھیک ہے نا جی دیویڈن آنناؤنس کیا اس نے انٹری کی دیویڈن دیویڈن پیبل کریٹ تو پیرنٹ کو بھی ملا نہیں تو اس نے بھی ریسیور دیویڈ ادھر انکم کریٹ کرنی ہے اور جیسے سے پیسے آتے کما لیا ہے انہوں نے انہوں نے آنناؤنس کیا تو کما تو لیا ہے نیور نیور لوس جاتا اس کو capital gain کہتے ہیں اگر آپ ایفی ٹی ایو سی آئی میں اگر آپ اس میں بھی ایفی ٹی پی ایل میں تو وہ بھی پی ایل میں آتا تھا لیکن ڈیویڈن انکم کے بارے میں ہم نے کہا تھا اس کو چھوڑی دو چاہے ایفی ٹی ایو سی آئی والا ہے چاہے ادھر انکم میں اچھا جی ایسی بات آگی تھی چلیں شکر ہے یہ تو اللہ پاک نے بڑا کرم کیا فضل کیا کہ ہمیں ورکنگ سکس آج بنی بنائی مل گئی ٹھیک ہے اچھا جی اب آگے پڑھنے سے پہلے میرے خیال سے ہم اپنے سوال کی بنیادی چیزیں جو ہیں وہ ورکنگ سکس ہم نے بنانی نہیں برنہ ورکنگ سکس بنا کے شروع کرتے رہے ورکنگ سکس آج ready made ٹھیک ہے تو آج ہماری موجیں لگ گئی آج ہم اپنا سوال شروع کرتے ہیں پٹا پٹا تو خورسن نمبر کون سا 34 پیج نمبر جی یہاں پہ ہم بنائیں کنسولیڈیڈ سیٹمنٹ آف کمپریہنسیو انکم ٹھیک ہے نا اوپر نام شاہ ہم نے لکھنا ہوتا ہے کیا نام ہے پی اور س ہینکس سٹیپ ہینکس گروپ کیونکہ ہینکس پیرنٹ سوال آپ کو کیسے پتا سوال پڑھا ہو ترتیب چلا رہے ہوتے ہم ابھی تو اسو سیٹ بھی 91 دو ہزار ٹھیک ہے جی لیکن جی ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھتے है اس کا کیا کر جی اس کے بعد ہینکس گروپ کنسولیڈیٹڈ سٹیٹمنٹ آف فائنینشل پوزیشن پہلا سب ہم نے چھوڑ دیا ہے نا جی پہلا سب ہم نے چھوڑ دیا سب نے بھائی اب آئے ہیں ہم پہلا سب بھی چھوڑ چکے ہیں بھائی اور آپ اب آ رہے ہیں ہم نے اتنی موٹیویشنل باتیں کی ہیں بھائی آپ تو اس سے رہ گئے یہ کیا ہوتا ہے موہمول بھائی نے کہایا جو بھائی لیٹ آئے ہیں اچھا جی ایز آن یار مجھے کلاس کے بعد یہ بتا دو پہلے بھی ایک بچے نے کہا تھا چکر کیے جی اس کے بعد ورکنگ نمبر ون ہم انشاءاللہ بیلنس شیٹ کو کوشش کر کے مینج کریں گے ورکنگ مان ہماری ہوتی ہے جی ایڈججسمنٹ آکاونٹ ورکنگ 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 سی آری اور ورکنگ فور نسی آری اچھا چھے اب شروع کرتے ہیں جی کام پی پی ای انویسمنٹ وہ کہتا ہے اسی پرسنٹ سٹریپ کے شیئرز جو ہیں وہ ہینکس نے آن کیا ہوئے ہیں دیز ور پرچیزڈ آن یکم جنوری دو ہزار یکم جنوری دو ہزار بارہ فور تیتیس اشاریہ پانچ ملین تو یہاں پر بھی ہمیں انویسمنٹ نظر کتنی آ رہی ہے تیتیس اشاریہ پانچ ملین اس کا مطلب یہ ساری کی ساری کیا ہے انویسمنٹ اگنور کرنا ہے ساری کی ساری پروفٹس کی ضرورت ہوتی تھی اگر ہم ورکنگ سکس بنا رہے ہوتے لیکن وہ بھی آگر انہوں نے بنا کر دے دی تو ہم نے ساری کو اگنور کر دیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد جب انڈ ہو جائے گا سوال کا بیلنس شیٹ والے کا تو پھر ہم یہ اس کو آپ نے نہیں کارڈ دینا بعد میں نظر ہی نہ آئے کیا لکھا ہوئے ٹھیک ہے پھر ہم اس کو اوپن کریں گے یہ ساری چیزیں پینل میں جائیں گے اور یہ ایس پروفٹ جو ہے وہ ایس پروفٹ کی ورکنگ فائیو میں چلا جائے گا ٹھیک ہے تو اب فلحال ہمارے سامنے صرف کیا ہے بیلنس شیٹ جی تو پی پی ای آ رہا ہے نظر کتنے ہے جی پروپرٹی پلانٹ ایکپمنٹ تھرٹی ٹو پلس پرنٹی فائیو اس کے بعد انویسمنٹس تھرٹی تھری پوائنٹ پائیو آ گیا اس کے بعد کرنٹ ایسیڈز ہیں جی پلس پنٹی ایٹ اس کے بعد شیئر کیپیٹل شیئر کیپیٹل پیرنٹ کا چالیس ہزار اور سبسیڈری کا ہم کیا کر رہے ہیں ہم تھرٹی تھاؤزنڈ میں چل رہے ہیں تھاؤزنڈ میں چل ملین میں چلنے چل ملین میں چلنے میں خطرہ تھوڑا سا آ جاتا ہے بارل چلو ٹھیک ہے پھر دھیان سے کرنا پھر اب یہ کام ٹھیک ہے جی آہ 40 اور 10 40 اور یہاں شیئر کیپیٹل 10 نیکسٹ شیئر پریمیم ہے 6.5 اور آگے کچھ بھی نہیں ہے اور پھر ریٹینڈ ارننگز ہیں پیرنٹ کی ریٹینڈ ارننگز ورکنگ 3 میں سبسیٹری کی ورکنگ 2 میں پکا پکا کام مارا ایسا ہی چل رہے ہیں پہلے دن سے ٹھیک ہے تو شیئر پریمیم کتنے جی 6.5 کس کا شیئر پریمیم ہے نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ریٹینڈ ارننگز 55 ورکنگ 3 میں اور 37 ورکنگ 2 میں تو سی آر ای میں پی آر ای کتنی جی 55 اور ایس آر ای میں ایس آر ای کلوزنگ والی آتی ہیں 37 کلوزنگ آتی ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد کرنٹ لائیبیلیٹیز میں 33.5 پلس 6 ہے تو یہاں پہ سی آر ای ان سی آئے اور پھر کیا ہے جی کرنٹ لائیابیلیٹیز جی بولیں پلس کچھ چیز رہے تو نہیں گئی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آر نو دس گیارہ اور بارہ بارہ چیزیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آر نو دس گیارہ اور بارہ پوری ہیں چیزیں پوری ہیں سواریاں پوری ہیں کر لیے ہم گھڑی چلائیے ٹھیک ہے انکم سیٹمنٹ ہے نہیں ہے ہمارے سامنے آپ کا سامنے ہوگی ہمارے سامنے تو نہیں پھر ورکنگ سیکس آرڈی بنی ہوگی ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں جی اجسمنٹ نمبر ہون پر ہینکس اونز ایٹی پرسنٹ آف سٹیپ شیئرز دیز ور پرچیز دون جکم جنری بارہ اور ہم اس وقت کڑے ہیں اکتیز دسمبر پندرہ پر یہ پہلا سوال ہے غالی بن انکم سیٹمنٹ بیلنس شیٹ کا اکٹھا جس میں ہم نے سبسیڈری کو کئی سال پہلے خرید ہے ورنہ یا تو سال کے پہلے دن یا پھر میڈ آف دی یئر ایکوزیشن والا کام چل رہا تھا ابھی تک کوئی سوال آپ اٹھا کے دیکھ لیں ایسا نہیں ملے گا آپ کو جس میں آپ نے سبسیڈری کو کئی سال پہلے کوائر کی یہ والا سوال ہے آج ٹھیک ہے چیک کر لو ایسا کبھی ہوئے پہلے ہوئے ایسا کبھی پہلے نہیں اچھ چلے آہ دیز ور پچیز آن جکم جنری بارہ یعنی کچھ تین چار سال پہلے ہم جکم جنری اکتری سمہ پندرہ پہ کھڑے ہیں تو بارہ تیرہ چودہ چار سال پہلے چیک ہے آہ 33.5 ملین کیش کی یہ خریدی ہیں وین بیلنس آن سٹیپ's ریٹینڈ سٹوڈ ایٹ سیون ملین تو یہ بھی اس نے بتا دیا آج پری کتنی ہے جی سیون ریٹینڈ 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 پری والی آگی سیون یا تک کوئی مسئلہ نیکسٹ دا فیر اچھا یہ اگلی لائن پڑھیں یہ پڑھیں یہ آپ کو کروائی ہویا یا نہیں کروائی ہویا آپ بتائیں جلدی سے جی دا فیر ویلیو آف سٹریپ نیٹ ایسیڈ سٹریپ نیٹ ایسیڈ وی ٹوینٹی ملین ہم اس نے کیا دے دیا سیئر ویلیو ادھر دیکھو یہ تو کیا ہے سترہ یہ تو کیا ہے پھر اگر یہ بک ویلیو یہ تھی اس کا مطلب ہمیں یاد کرو بڑی پریکٹس کی تھی اس کی ہم نے یاد کرو میں نے کہا آپ کو اس نے آج ہمیں کیا دے دیا سترہ بک ویلیو نہیں ہے آج اس نے کیا دیا ہمیں اس نے سرپلس دیا ہوتا تو ہم سترہ کی بک ویلیو سے بیس کی فیر ویلیو پہ جا سکتے تھے لیکن اس نے کیا کر دیا ظالم نے بیس کی فیر ویلیو ہی دے دی تو یہ کیا ہے جی فیر ویلیو آف نیٹ ایسس یہ گیون ہے فیر ویلیو آف نیٹ ایسس تو اس کا مطلب کیا ہے تین روپے کا کوئی نہ کوئی گین ہے چیخ ہے اب تین کا جو گین ہے وہ تین روپے کا گین جو ہم نے بیلنس یہاں سے نکال لے ہے تین روپے کا گین یہ کیا کر رہا ہوں میں یہاں پر اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو اسے بتانا پڑے گا یہ گین یا سرپلس کس چیز سے ریلیٹ کرتا ہے یہ اصل میں ہم نے تیاری کر رکھی تھی تھی کافی دن لگا کے آہستہ پہلے کچھ نہیں لکھتے تھے پھر ایک دن ہم نے کہا ایک 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 سوال بھی کیا تھا یاد آرہی ہیں باتیں یہ ہی تو تھا تو اس نے کیا دیا میں سوال میں fair value of net assets at date of acquisition was 20 the difference between book value book value کتنی ہمارے سوال میں 17 and fair value جو سوال نے بتائی کتنی 20 of the net assets at the date of acquisition was due to a plant which had a useful life of 10 years from the date of acquisition remaining life ہی دی ہے اس کا مطلب یہ 3 روپے کا surplus کس کا ہے plant کس کا ہے جی تو اس کی entry کیا بنے گی plant debit revaluation surplus in working one credit done تو یہ revaluation surplus آگیا plant direct چل رہا ہوں میں میرا دل نہیں کر رہا اب آپ لوگوں کی لئے کیا کچھ کروں میں جی plant debit ppe debit اور revaluation surplus in working one credit نہیں لکھ نہیں یہ entry 3 سے اب plant بڑھا ہے تو depresion کو بڑھا لو depresion debit اور ppe credit کتنے سے depresion کو بڑھائیں گے بھائی 3 روپے کا surplus ہے اور life اس نے بتا دی دس لیکن یہ ہم لیا کرتے تھے date of acquisition سے consolidation date تک اب date of acquisition of subsidiary کیا ہے یکم janvary 12 اور consolidation date کیا ہے 31 December 15 تو یہاں سے یہاں تک یہاں سے یہاں تک کتنے سال گزر چکے چار سال ٹھیک ہے تو کر لیتے ٹھیک ہے کہ ہمیں تو ہمیں تو اپنوں نے لوٹا 3 divide by 10 یہ آئے گی ایک سال کی deposition into 4 years کیونکہ یہاں پر ہم نے لینے ہوتی ہے date of acquisition سے اور date of consolidation تک اور اگر آپ اس کی sale پر چیز ہو fixed asset کی تو اس میں deposition کا impact کب سے کب تک لیتے ہیں date of sale of fixed assets سے consolidation date ٹھیک ہے نا جی بتائیے گا one point تو balance sheet کا سوال کر رہے ہیں balance sheet as on ہوتی ہے تو یہ دو کام ہم نے کرنا ہے لیکن یہ entry ہم ہی کرنی یہ direct کرنا کام جیسے نکل تو آیا ٹھیک ہے تو یہ کیا بن گیا surplus اب اس کی entry کی ہم نے PPE debit surplus in working on credit ٹھیک ہے اب asset بڑھا یا کام ہو ہے asset بڑھا یا کام ہو ہے asset بڑھا یا کام ہو ہے Depsion تو entry دیکھ رہو نا میں چاہ رہو نہ دیکھو تم entry دیکھ بتا رہو تم depsion direct بتا رہو میں کہہ asset بڑھا یا کام ہو ہے asset بڑھا ہے to depsion کو بڑھانا ہے asset بڑھا to depsion کو بڑھانا ہے Depsion بڑھانے کا مطلب profits کو کیا کرنا ہے کام Depsion بڑھانے کے entry کیا ہے Depsion debit asset credit Depsion debit SRE کے اندر اس کو hit کر دو S کے profits کو کم کرو یہاں پہ ہم نے direct آکر لکھنا ہے SRE debit کتنے سے کتنے سے یہ ہم نے یہاں پر show کر دینا ٹھیک ہے جی تین کا بتائیے گا کتنا 1.2 سے SRE debit اور PPE credit پیپر میں ایسے کرنا ہے بیٹا اگر فنس جاؤ تو پھر entries کی طرف جاؤ ہم نے کیا کیا جی یہاں پہ کیا لکھیں پی 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 لکھتے تھی کیا لکھتے تھی Depresation لکھتے reversal of Depresation یہ Depresation بھی کافی لکھ دوں Depresation کام کیا چارج کیا Depresation ہی لکھ جار قدی reversal قدی چارج جان چڑھ Depresation لکھتے ہی آتے صرف Depresation اس کی property plant and equipment اس کے entry ہوگی SRE debit اور PPE کر رہے ہیں ابھی balance sheet کا سوچنا بھی نہیں کنفیوز ہوگے کام کام سمجھو پروف loss ہے جی پوائنٹ وان is over پوائنٹ ٹو سے پہلے ایک چھوٹی سی بات تو ذرا مجھے بتائیں we sold some goods costing روپیز آٹھ سو اور روپی زوان تھا ہوگا میرا سوال اچھ یہ کیا جی میرا question ہے یہ میرا question ہے اور required ہے میری طرف سے کہ مجھے آپ نکال کر دے دی جی مارک اپ کی پرسنٹیج اور مارجن کی پرسنٹیج جلدی کریں مجھے لگتا ہے شاید بات پہلے کی ہوئی ہے نہیں بھی کی تو کوئی مسئلہ نہیں ابھی ہونے تو لگی ہے لیکن آپ تو کوشش کی جی مارک بھائی 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 مارجن 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 ٹوئنٹی فائی کچھ تو ہے کوئی نہ کوئی تو آنسر ہو گئی آپ شنگ بنا لیں اے بی سی ڈی مارجن ٹوئنٹی فائی مارک اپ ٹوئنٹی فائی مارک ٹوئنٹی فائی والے ہاتھ کھڑا کریں مارجن ٹوئنٹی فائی والے ہاتھ کھڑا کریں اب باری میری ٹھیک ہے دیکھیں جی اصول کیا ہے اب اصول ہی بات یاد رہتے ہیں دوستو اگر آپ نے مارک اپ نکالنا ہو تو پروفٹ کو ڈیوائی کر دو کس سے انٹو ہنڈرڈ کتنا آتا ہے ٹوئنٹی فائی اور اچھا آپ جو مرضی یوز کر لو ان میں سے آنسر سیم ہو دیکھ لو آپ کے سامنے میں پروف کر دوں آپ اگر مثال کے طور پر سوال میں وہ کہتا ہے کہ کوئی چیز ایک لیلو کوسٹ گیون ہو سیل نکال نہیں ہے پروفٹ نکال 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 لو جی وہ کہتا جی کوسٹ آٹھ سو ہے اور مارک پرسنٹیج کے ساب سے مجھے پروفٹ نکال دو ہم کہیں گے جی چلو سیلنگ پرائز زیادہ جیسے چلتا وہ کر لیتے کوسٹ بھائی نہیں نظر آرہی آپ کوسٹ کتنی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پروفٹ نکال آئے ٹھیک لے گا چیک کرو کلکولیٹر پر کر آیا چلو ہم دوسرے والا حساب لگا کے دیکھتے ہیں جی نہیں مارک اگر مارجن پرسنٹ لیں تو کتنا آتا پروفٹ ہونا تو سیم چاہیے سیلنگ پرائز سوال میں گیون ہے ڈیوائیڈ کریں اگر مارجن پرسنٹ ہے تو اس کا وہی ٹوہنڈرڈ یعنی کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا یہ صرف بتانے کا طریق ہے دو ڈیفرنٹ ٹھیک ہے نا پتہ نہیں کدھر نکل گیا ہم بس پتہ ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ اگر مجھے مارک پرسنٹ نکال 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 گا مارک نکال یعنی کہ سوال کے اندر یہ مسنگ ہے نا چاہیے تو صحیح ہمیں اپنے ایس ٹو پی والی ایڈیسمنٹ کے لیے ہمیں چاہیے ہوتی ہے یہ پرسنٹ اگر سوال میں وہ گیون نہیں ہے تو سوال میں پروفیٹ کی فگر مل جائے اس کو سیلنگ پرسنٹ کروگے تو مارجن پرسنٹ جائے گی got it صحیح ہے ایسی میں نے کہ ایک بات چھوٹی سی بیچ میں کر لیں اچھا جی اچھا جی نمبر ٹو دیکھیں ذرا کیا کہتا اس کے اندر پڑھیں نمبر ٹو یہ جیسی وہ جو مسئلے والی اس جیسی لگ رہی ہے نا آپ دیکھیں ذرا پڑھیں 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 مجھے بتانے آپ جی بھائی دیورنگ ڈا یئر ایس سول گوڑس ٹو پی ایلسٹریشن ون ٹو یاد ہیں ان کی کی ہوئی محنت ادھر کام آتی ہے اصل میں ایسے سوالوں جی دیورنگ ڈا یئر ایس سول گوڑس ٹو پی سٹریپ ایسے نا اور ہینگ پی ہے تو میں اب آپ کے سانی کے لسطہ سے بول ٹھیک ہے اٹ اپ پرائیس آف چوبیس ملین سٹریپ پر چیز اور کلوزنگ سٹریپ ٹھیک ہے جی اب ایس سول گوڑس ٹو پی اٹ پرائیس آف چوبیس اب جو پرائیس ایس نے بیچنے والی لگائی ہے پی کے لیے وہ ہی کاؤس نہیں بن جائے گی یہی ہوتا ہے نا ٹھیک ہے اور مسئلہ ہمیں ہوتا بھی کس سے ہے مسئلہ ہمیں ہوتا بھی آپس کی سیل سے ہے اسی سے ہی ہے جو ایس نے پی کو بیچی اس چوبیس اور اس چوبیس اگر پی نے آگے کسی کو بیچ دیا ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں اگر ایس نے باہر سے خریدا تھا ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا مسئلہ میں دو فگر سی ہوتا ہے آگے کہتا دوبارہ پڑھو دیورن دی یئر ایس سول گوڈ سو پی ایٹ پرائیس آف چوبیس دیز گوڈ ہیڈ کاسٹ ہیڈ کاسٹ کی بجائے زیادہ اچھا لفظ ہوتا یہاں پر لکھا ہوتا اب اگر اٹھارو بے اس نے باہر سے خرید دی تھی ہمیں اس سے کوئی سروکار ہے مسئلہ کیا ہے اس نے اٹھارو والی چیز کو چوبیس کا کر کے اپنی گروپ کمپنی کو اپنے پیرنٹ کو بیچ ہے ٹھیک ہے آگے بڑھو دیورنگ ڈائیئر ایس ہیڈ سول 20 million at cost to H head P head sold 20 million at cost to hangs کیا مطلب دیکھو مجھے بتاؤ S کی cost کیا ہے S کی cost کیا ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کچھ نہیں کرنا پھر S نے سیل کیا P کو چوبیس کا تو P کے لیے یہ کیا بن گئی cost P کے لیے کیا ہے یعنی یہ cost to P کیا ہے چوبیس cost to P کیا ہے چوبیس آئی کہتا ہے these goods had cost during the year P had sold 20 million at cost to P یعنی چوبیس والی goods میں سے P نے کتنی آگے بیچ لیں 20 روپے کی ایسے یہ ہمیں اس سے بھی کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا یاد ہے باہر سے خریدہ ڈھارا کا باہر بیچ دیا 20 کا کوئی مسئلہ نہیں ہمیں مسئلہ آپس کی سیل پر چیز سے ہوتا تھا جس کو ہم کینسل کرتے تھے اور دوسرا مسئلہ ہوتا تھا اگر کچھ ان sold رہ گیا ہے جو کہ اس وقت رہ گیا ہے کتنا چار اس کے اوپر تو ہمیں شدید اطراض ہوتا تھا ہم اس کو بھی کیا کر دیتے ہوتے تھے ریورس اس میں پڑے ہوئے پروفٹ کو کیا کرتے ہوتے تھے ریورس یہ بات سمجھ آتی کیا نہیں سمجھ آرہی اچھا اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یہ سوال ہی ہے سوال یہ ہے اور مجھے آپ نکال دو مارک پرسنٹیج مجھے نکال کر دو بولو مارجن پرسنٹیج کیا چیز چاہیے آپ کو بیچا کس نے ایس نے تو پروفٹ کس نے کمایا ایس نے ایس کا پروفٹ کیسے نکال ہوگے اس چوبیس اور اس اٹھارہ چوبیس اٹھارہ کا ڈیفرنس یہ کتنا بنتا ہے چھے اور مارجن نکال رہے تو چوبیس سی ڈیوائیڈ کر دیں مارک اپ نکال رہے تو اٹھارہ سی ڈیوائیڈ کر دیں پرسنٹیج نکل آئے گی تو سکھ ڈیوائیڈ بائی 24 جی انٹو ہنڈرڈ کیا چاہیے ہوتی ہے اس کے اندر آہ ورکنگ سی تک تو بوکنگ ہوئی ہوئی ہے لیکن ہم اپنی بوکنگ کو نہیں چھیڑتے نا تو ورکنگ اٹھ جو سب سے پہلی ورکنگ میں کر رہا ہوں اب ٹھیک ہے نا ورکنگ اٹھ کیا ہوگی آپ کو پتہ ہے ایس ٹو پی کے لیے ہم کیا کرتے بولو کیا کرتے بولو 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 کیا کرتے ہیں بولو sold unsold اور unsold کا profit ٹھیک ہے اب sold کتنا ہے جی بتائیے sold 20 ہے نا 20 خدا کا خوف کریں 20 نہیں 24 ہے آپ پس کی سیل ایس ٹو پی ایس نے پی کو 24 کا بیچا ٹھیک ہے اس میں سے پی کی کتابوں میں ابھی بھی چار کا unsold ہے اس چار کے unsold پر profit نکال لیں ہم نے margin نکال ہوا ہے تو divide by hundred into twenty five کریں answer آتا ہے one ہمارا سوال سوال ہم ہم لیں ہم لیں گے اور ہمیں profit percentage ہم نے کتنی نکال لی ہے 25% جی one آیا تا اب balance sheet کے point of view سے تو ہمیں صرف کس سے مقصد ہوتا ہے اس ایک روپے سے اور اس ایک روپے کی entry ہم کیا کرتے ہیں بولو s نے بیچا تو s نے profit کمایا تو s re debit اور stock یہ balance sheet کا سوال ہوتا جا رہے ٹھیک ہے جی صحیح ہے تو consolidated statement of financial position کے point of view سے جب یہ سوال ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ entry pass کر دیا کرتے ہیں ٹھیک ہے s i debit کتنے سے one سے اور stock credit one سے ٹھیک ہے تو اب اس کی working چونکہ مجھے تھوڑی سی کرنی پڑی تھی اس لیے کام چلا سکتے ہو آپ مسئلہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ پر آپ شو کر دی نفس کو کیا کیا جی ہم نے یہاں پر unrealized profit کو reverse کیا ہے کس کا stop کا وہ جو s2p تھا s2p ہو تو ادھر آتا working کر دیا تو اس کو refer کر دو اب working نہیں کی ہوئی تھی وہیں پر ہی bracket میں کر سکتے رہی کہ میں نے working کر دی تو working aid لکھتے گے یہاں پہ آپ سید جی سوال کو باہر نکالیں بچارے کو پاس گیا بچارے 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 پہلے goodwill ہوگی تو impairment نکلے گی اس کا مطلب goodwill تو نہیں ہے لیکن goodwill پہلے نکال اگلا point پڑھ لیں ایک دفعہ یہ goodwill کا ہے hanks ہوتا ہے تو recorded تو ہوتا ہی ہے اور آج یہ نظر بھی آ رہا ہے recorded تھا تو working aid کے اندر ہم working sorry six کے اندر ہم دیکھ کر آئے paid اس نے نہیں لکھا آگے پڑھ لو check بھی کر لیتے ٹھیک نا آگلی line بھی اس نے لکھ دی ہے آپ کو easy کرنے کے لیے اس نے لائن بھی لکھ دیا آگے کہ اس نے جو ڈیویڈنڈ دیا تھا اس نے ڈیویڈنڈ دیا تھا پی نے اس کے ڈیویڈنڈ میں سے اپنا شیئر اپنی ادھر انکم میں ڈالا ہو ہے اگر یہ اگر ایس نے ڈیویڈنڈ پروپوس کیا اور بس سوال میں کیا لفظ لکھا ہوا تھا ناؤنس لکھا ہوا تھا جب پچھلی ہم نے کیا تھا یہ در ہی ہے قریب دور نہیں میں خود جا کے دیکھ لیتا ہوں یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے اگر ایسے کر اگر لکھے ڈیکلیرڈ پروپوس ڈاناؤنس ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے چپ ہو تو مطلب کیا ہوتا ہے پیڈ ہے پیڈ ہے تو ریکارڈ بھی ہے پیمنٹ کینٹی اکاؤنٹ بھولتا نہیں ہے ٹھیک ہے آکے ڈن ہو صحیح ہے اب اگر ہم ورکنگ سکھ کے پوائنٹ تو ورکنگ سکھ میں اس کو ریکارڈ ہو نا شو ہم نے بھی کرنا ہے لیکن ورکنگ سکھ پہلے ہی بنی ہوئی تھی تو اس میں شو ہوا پڑ ہے اور دوسرا بیلنس شیٹ کے خیال بیلنس شیٹ کے خیال میں بیلنس شیٹ کے پوائنٹ آف دیکھیں تو یہ کوسٹن نمبر 12 کا کون سا پار بنت ہے کوسٹن نمبر 12 کا آپ بھی پتا ہے 12 E بنت ہے یعنی کیا کریں گے ہم اس کو ignore کریں گے پیڈ والے سنیاریمز کو کیا کرتے ہے ignore لیکن چلو چیک کرا دیں مجھے چیک کرا دیں H نے 10% اور P نے 10% اور S 25% 5% ڈیویڈنڈ دیا ہے تو یہاں پہ شیئر کیپٹل آ کر دیکھو تو P کا ہے چالیس ہزار اور S کا ہے دس ہزار یہاں چیک کر لیتے چالیس ہزار چالیس ہزار انٹو دس پرسنڈ کتنا آتا ہے چار ہزار S یہ پیرنٹ نے چار ہزار کا ڈیویڈنڈ دیا ہے یہ دیکھو اس کی ایسا اس کی ریٹینڈ ارنیگ میں نظر بھی آ رہا اور پیرنٹ کی ڈیویڈنڈ کی صرف اتنی سی ڈسکشن ہے اگر پیرنٹ نے ڈیویڈنڈ دیا ہے اور اپنی کتابوں میں ریکارڈ کیا ہوا ہے تو ورکنگ سکس بناتے ہوئے ہم نے بھی شو کر دینا ہے تو وہ ہو گیا اس کے علاوہ اس کی کوئی ڈسکشن نہیں ہے ہماری کنسولیلیشن ٹھیک ہے دوسرا ہے جی دس ہزار ڈیویڈنڈ دس ہزار شیئر کیپٹل ہے کس کا سب سب سیڈری کا سب سیڈری نے کتنا ڈیویڈنڈ کیا ہے تو دس ہزار کا ٹوئنٹی اگر اس نے ڈیویڈنڈ ریکارڈ کیا ہوا ہے تو ہم بھی ورکنگ سکس میں شو کر دیں گے ہم نے شو کر دیا دوسری ڈسکشن بیلنش شیئر کے پوائنٹ آویو سے کیا ہے یہ پیڈ والا ہے جب انکل بنای دی بھر سوال ختم ہو گیا یہ ایجسمنٹ رہتی ہے اس ایجسمنٹ کو اس لیے بعد میں کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ گوڑویل کی بات ہو رہی ہے تو پہلے گوڑویل نکالیں گے تب ہی پیر کریں گے پورا سوال گزر گیا ہم بڑے ہوگے سوال کرتے کرتے کہیں پہ انسی آئی کے بارے میں نہیں بتایا کہ اس کو پر یہ کیا ہے جی انسی آئی لیکن آج انسی آئی کس پر ہے جی پروپوشنیٹ بیس پر ٹھیک ہے جی یہ آگا جناب چار نمبر فور میں لے جاؤ اس کو ورکنی نمبر فور میں پیر ویلی آج پروپوشنیٹ شیئر آج کیا جی انسی آئی کا پروپوشنیٹ شیئر ہے پروپوشنیٹ کیلئے لکھتا ہوں ورنہ نہیں لکھنا اچھا اب ویسے اگر آ رہی ہے انسی آئی پروپوشنیٹ بیس پر ہے تو کس کو ہٹ کریں گے امپیرمنٹ سی آئی کو پھر ایس آئی کو ہٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آج زندگی میں پہلی بار انشاءاللہ ہم گوڈویل کا لیجر بنانے جا رہے ہیں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی بچو تو آج کی دوسری ورکنگ ہے ورکنگ نمبر نائن جس میں آج ہم گوڈویل کا لیجر بنائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ گوڈویل پانچ چھ سال پہ اس نے پھیلائی ہوئی ہے چار سال بلکہ چار سال کا تو سوال ہے ٹھیک ہے اب گوڈویل پہلے نکل آئے ورکنگ وان سے پھر ٹھیک ہے جی سوال تو یہاں پہ انڈ ہو رہا ہے اور تو کوئی کہ جسمنٹ ورکنگ وان میں سب کچھ صحیح سی پہنچ گیا جی گوڈویل کتنی آ رہی سیونٹین پوائنٹ آئی اچھا اب یہ ادھر لے کے جانے کی وجہ میں لیجر میں لے کے جا رہا ہوں پھر لیجر کا کلوزنگ ہی لے آئیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے نا اوکے تو ورکنگ نمبر وان سے یککم جنوری بارہ کو ورکنگ نمبر وان سے سیونٹین پوائنٹ پائیو یہ ہماری گوڈویل آ گئی اب وہ کہتا ہے ہنکس 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 کریڈ آؤٹ اینویل ایمپیرمنٹ ٹیسٹ ان گوڈویل ان اکورڈن سے ڈائی فرس 3 این 36 آج 36 کہتا ہے نا کہ گوڈویل اگر ہے تو اس کو آپ ایمورٹائز نہ کریں لیکن اینویلی اس کو ایمپیرمنٹ ٹیسٹ سے گزارے چاہے اینویل انڈیکیشن ہو یا ساڑھے ستنہ سے گوڈویل یئر انڈ پر کتنے پہ آگئی پرانے سال کی بات ہے لیکن میں تو پورا لیجر بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہماری ہماری کیرنگ ویلیو 31 دسمبر 2012 پر کیریڈاؤن کتنا آگیا پانچ آگیا تو ایمپیرمنٹ لاؤس کیا آیا پھر یہ میں یہاں پہ بیلنسنگ نکال لیتا ہوں 12.5 ٹھیک ہے جی ہمارا سال گوا ختم اس کے بعد اگلے سال میں یہ کلوزنگ کیا بن جائے گا اوپنی یکم جنوری 13 براڈ ڈاؤن 5 اور 31 دسمبر 13 پر چیک کرتے ہیں کیا حشر ہوا ہماری ریکاوریبل اماؤن کے ساتھ ٹھیک ہے جی اور ہم نے جا کر جو سوال میں دیکھا تو وہ کہہ رہے ہیں the recoverable amount of would will at 31 12 was 5 and at 31 15 مطلب درمیان میں کوئی چینج نہیں آیا ہوگا ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں انویل impairment ایس سے گزار رہا ہے لیکن 12 پر یہ 5 تھی اور پھر 15 پر جاگے کوئی چینج ہو رہا ہے اس کا مطلب 13 اور 14 میں کوئی چینج نہیں آیا لو impairment loss کتنا آ رہا ہے جی 0 لیکن تیاری ایسے کر رہے نا کہ کبھی ادھر بھی آ سکتا تھا یکم جنوری 14 پر براؤ ڈاؤن پانچ 31 دسمبر 2000 sorry یہاں پہ تیرہ جی یکم جنوری چودہ پر پانچ 31 امبر چودہ پر کیا ڈاؤن کتنا آ گیا جی پانچ ہی ہے اور ایمپیرمنٹ لاؤس کیا آ رہے 0 اس کے بعد دھیان میں ہے نا یہ بات کہ آج پہلا سوال ایسا ہے کہ جس میں ہم نے سبسیڈری کو کئی سال پہلے خریدا ہے اور یہ انکم سیٹمنٹ بیلنشیٹ دونوں کا سوال ہے ذہن میں ہے نا یہ والی بات نہیں بھی ہے تو انشال آ جائے گی بیٹا بھی جی جب اس کا یوز آئے گا تو خود بہ خود یاد آجائے گی ذہن میں بھی آجائے گی اوکے یکم جنوری دوہزار پندرہ پر براؤڈ ڈاؤن کتنے پانچ اور پھر وہ کہہ رہا ہے اکتی دسمبر دوہزار پندرہ پر ریکاوری بلون مزید کم ہو کر کتنی ہو گئی ہے تو بک ویلیو زیادہ ہو ریکاوری بل امون سے تو امپیرمنٹ لاؤس ہی تو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فور پوائنٹ فائی تو امپیرمنٹ لاؤس کتنا آگیا جی پوائنٹ اچھا میرے بچوں اب معاملات کچھ یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہماری گوڈویل جو ہے وہ پچھلے چار سال میں وہ پچھلے چار سال میں ہماری گوڈویل جو ہے وہ تقریباً کوئی ساڑھے بارہ اور پوائنٹ فائیو کتنی جی کتنی امورٹائز ہو چکی ہے امپیر ہو چکی ہے سوری تیرہ تو یہ ساڑھے بارہ جمع صفر جمع صفر جمع یہ کیا کیا جی ہم نے ان کو ایڈ کیا کیا کرنا ان کو جتنے سال گزرے ہیں اتنی امپیرمنٹ کو ایڈ کرنا ہے ہم کیا کر رہے ہیں سمیشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا پوائنٹ فائیو پلس زیرو پلس زیرو پلس فور پوائنٹ پلس پوائنٹ فائیو ٹھیک ہے جی تو یہ انسر آ گیا تھرٹین اس تھرٹین کی انٹری کیا کرو گیا دیکھو بیلنس شیٹ ایز آن بن رہی ہے تو گوڈویل میں ایز آن اکتیز ہمور پندرہ یہ تیرہ کی ڈاز لگ چکی ہے ٹھیک ہے تو اس کی انٹری کیا ہونی ہے چونکہ انسی آئی کس پہ ہے پورشنیٹ بیسز پر ہے پارشل گوڈویل ہے پارشل گوڈویل ہے تو اس کی انٹری ہوگی سی آری ڈیویل کتنے سے جی تھرٹین سے اور گوڈویل کریڈ آج تک ہو چکی ہے تھرٹین سے اگر لکھنا چاہو یہاں پر بھی تو آپ یہاں پر بھی لکھ سکتے ہو ترتیب بار ٹھیک کرنا تو میں نے انٹری اس لیے وہ لکھنا نہیں چاہ رہا تھا انٹری کے ضرورت نہیں ہے صحیح ہے یہ نہیں مردہ ہو آج چل تو تھرٹین سے ہماری سی آری کو ہم نے ڈیویٹ کیا اور گوڈویل کتابوں کے اندر اب ورکنگ سے اٹھا کے ہم لے آئے ورکنگ نمبر نائن سے کتنی آرہیے جی 4.5 صحیح یہاں پہ کیا لکھو ہو گیا آپ ایمپیرمنٹ لاؤس ہے گوڈویل تو بیلنس شیٹ ایز آن ریٹین ایرننگ ایز آن آج تک کتنی ایمپیر ہوگی آج تک کتنا ڈیپریشییٹ ہو گئے ایسٹس 4 یور سے ملٹیپلائے گیا ایسے گیا نا بولو ایز آن بیلنس شیٹ ایز آن بن رہی ہوتی تو ایسی ہی کرتے ہوتے 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 چلیں جی سوال میرے خیال سے ختم ہو گیا اور تو کچھ ہے نہیں فٹ اس کی بیلنس وغیرہ کروا دو تاکہ انکم سیٹمنٹ کا سوال شروع کر سکے تو سی آر ای اور ان سی آئی کو حصہ دو کتنا بنت ہے 27.8 80% اور 20% جی بھرما دیں 22.4 اور 5 22.4 اور 5 5 6 ٹھیک ہے جی 22.4 اور 5 پوائنٹ معافی نہیں دیتے دوسرین ڈیسیمل بھائی جا رہے ہیں جی کلوزنگ کچھ رہا تو نہیں گیا 60 اور 9 پوائنٹ مکمل کریں جی بیلنشی تھوڑا سو راؤنڈ کرلیں بس کردیں کتنی بار لکھیں 5.6 کردیں اس کو جی 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 کتنا آگیا 9.6 چل اب اس سے زیادہ نہیں بہت ہے جی ورکنگ نمبر 3 1 49.8 29.5 149.2 کہہ دیا تھا پہلے آپ نے سب سے پہلے سیلز سیلز جی بتائیے گا سیلز 125 پلس 170 اچھا 117 ادھر بٹا لگائیں گے نا تلوار لگائیں گے نا یہاں پہ تلوار لگائیں گے نا for the year ہے اور کئی سال پہلے تو یہ پورا اس سال کے سٹارٹ سے ہی ہماری سب سے سیلز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کانسٹ آف سیلز جی 65 plus 64 اس کے بعد ہاں گراوس پروفٹ تو آئے گا آگے کیا لکھا ہو ہے لفظ کیا لکھا ہو ہے ڈسٹریبیوشن ڈیڈویشن 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 اس کے بعد ادھر انکم بس 3 plus ڈیڈو ٹھیک ہے جی اس کے بعد کیا آ جائے گا ہمارے پاس پروفٹ اور پھر پروفٹ ایٹریبیوٹیبل ٹو پیرنٹ اور سبسیڈری نکال لیں گے پیرنٹ اونرز ورکنگ یہ تو بیلنسیگ نکالتے ہیں بیلنسیگ اور ان سی آئے ورکنگ پائیو سے نکل آئے گے لیکن پہلے اوپر والا پروفٹ اٹھا کر یہ میچے لکھتے ٹھیک ہے چلیں اب اور ایک چیز ہے وہ کیا ہے بولیں اس پروفٹ کو بولو نا ورکنگ پائیو میں نہیں لے کے جانا سو گئے ہو گیا نیند آ رہی ہے تھکی ہوئے ہو سفر کر کیا ہے تو ورکنگ پائیو اوپن کریں اس پروفٹ تو اس پروفٹ کتنے آ رہے ہیں جی سوال سے ہم نے اٹھائیں سوال سے اٹھائیں بائیس ٹھیک ہے ٹونٹی اب ہر ایڈجسمنٹ پڑتے جانا ہے اس کو انکم سٹیٹمنٹ کے فیس کے حساب سے پہلے دیکھتے جانا ہے اور اس کے بعد پھر ساتھ ہی ساتھ ورکنگ پائیو کا سوچتے جانا ہے اگر ہٹ کر رہا تو ہٹ کرتے چلے جائیں ٹھیک ہے شروع کریں کام جی کر دیں جی پار ٹو شروع